بدعا ہے اللہ ہماری مسکانت پہ ترس کھا لے جیے ہماری آجزی پہ رحم فرما لے جیے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما الہ العالمین ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما اے اللہ گناہ کر کر کے ہم مزید تھک چکے ہیں تنگ آ چکے ہیں گناہوں سے چھٹکارہ چاہتے ہیں چھٹکارہ اتھا فرما دیجئے اللہ گناہوں کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو جھکا دیجئے متحرک زبانوں کو ساکت کر دیجئے بڑھنے والے ہاتھوں کو روک لیجئے اللہ بڑھنے والے قدموں کو روک لیجئے الہ العالمین گناہ کر کر کے ہم نے تجھے نراز کیا ہے اب منانا چاہتے ہیں پیارے اللہ مان جائیے راضی ہو جائیے الہی ہم سے مزید تیری نراز کی برداشت نہیں ہوتی اللہ نراز کی ختم کر دیجئے یارے اللہ مزید بس کر دیجئے تو پوری قوم سے نراز ہو چکا ہے پوری قوم سے راضی ہو جا پوری امت سے راضی ہو جا امت کے بارے میں خیر کی فیصل نازل فرما کریم اللہ اے رحیم اللہ اے حنان و منان پر بردیگار اے ہمارے پیارے پر بردیگار اندھیری رات کا وقت ہے دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں تیرا در اب بھی کھلا ہے تیرے چند فقیر بندے اور بندیاں تجھے منانے کے لئے جمع ہو چکے ہیں اللہ سب کو اپنی رضا نصیب فرما پیارے اللہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ تُو بے نیاز ہے تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم کی اکریں ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے پیارے اللہ کہاں چلے جائیں کس کو دل کا دھکڑا سنائیں کس کے سامنے آنسو بہائیں اللہ تیرے در پہ آئے ہیں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتے پیارے اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا پیارے اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین یا راحم المساکین یا غیاس المستغیسین تیرے بھنا بھی کیا جینا تیرے تعلق کے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی ہے ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما اپنی رضا نصیب فرما اپنا لقا نصیب فرما پیارے اللہ دنیا کے نیک لوگ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرتے ہیں ہمیں تو اپنی جھولیوں میں گناہوں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا پیارے اللہ اپنی بے قسی و بے چارگی پیش کرتے ہیں ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے ہماری بے قسی پہ ترس کھا لیجئے اللہ ہم تجھ سے عدل نہیں مانگتے فضل مانگتے ہیں فضل کا معاملہ فرما دنیا میں ہم نے دیکھا ہے مستورات جہاں چل کے جاتی ہیں لوگ قتل کی مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں دنیا والے بھی بہنوں کا لحاظ کرتے ہیں بیٹیوں کا لحاظ کرتے ہیں اللہ پھر تو بھی لحاظ فرما دیجئے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے پیارے اللہ مائیں بہنیں بیٹیاں چل کے آئی ہیں ان کو معاف کر دیجئے ان کا لحاظ فرما دیجئے پیارے اللہ ہم گناہگار سیاہ کھار سہی مجمع میں کتنے ایسے حضرات علومائے کرام موجود ہیں اللہ جب ہوش سنبھالا مدرسے میں پڑھنا شروع کر دیا جوانی مدرسے میں گزر گئی پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی دین کا کام کرتے کرتے بال سفید ہو گئے الہی تیرے محبوب نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کو سفید بالوں سے حیاء آتی ہے اللہ یہ سفید بالوں والے حضرات علومائے کرام ہم ان کے سفید بالوں کا باستہ دیتے ہیں ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے الہ العالمین ہمارے اوپر ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے تیرا کچھ کم نہیں ہوگا ہماری بگڑی بن جائے گی اللہ جتنے بھی حضرات موجود ہیں یا خواتین موجود ہیں سب کی نیک تمناوں کو پورا فرما ہم فقیروں کے پاس دینے کے لیے دعائیں ہیں تیرے پاس دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں ان کو اپنے وسیع خزانوں سے مالا مال فرما وہ سب کچھ عطا فرما جو ان کی چاہت ہے یا ان کی ضرورت ہے پیارے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما بیماروں کو شفا نصیب فرما جن کے والدین عزیز و اقار فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما جن کے گھروں میں رشتوں کے مسائل ہیں مسائل کو حل فرما پیارے اللہ رزق کی تنگی ہے قرضوں کا زور ہے معاشی بدحالی ہے جو بھی پریشانیاں گھروں میں ہیں سب کی پریشانیوں کو ختم فرما تنگی کو فراخی میں تبدیل فرما اللہ قرضوں سے چھٹکارہ عطا فرما قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے انتظام مہیا فرما الہی کتنے ایسے مرد ہوں گے کتنے ایسے خواتین ہوں گی جن کے دلوں میں چھوپے ہوئے غم ہوں گے وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے اللہ تو تو دلوں کے بھید جانتا ہے ان چھوپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجئے سب کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیہ نصیب فرما گھریلو نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما لڑائی جھگڑوں کو اتفاق و اتحاد میں تبدیل فرما الہی ہم آزمائشوں کی قابل نہیں ہیں ہم امتحانات کی قابل نہیں ہیں پیارے اللہ امتحان تو اس سے لیا جاتا ہے جو پاس ہونے کا دعویٰ کرتا ہو ہم تو فعل ہونے کا اقرار کرتے ہیں ہم سے امتحان کیوں لیا جائے اللہ ازمائشوں سے بچا لے جیے فتنوں سے بچا لے جیے الہ العالمین ہمارے جن حضرات علماء کرام نے یہ صیرت کورس پڑھایا ہے ان علماء کی خدمات کو قبول و منظور فرما اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق عجر اور بدلاتا فرما جن حضرات نے شرکت کی ان تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق ثواب نصیب فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے عمل کرنے ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے کی توفیق عطا فرما جس ادارے میں ہم یہاں موجود ہیں اللہ ادارے کو دن دگنے رات چوگنی ترقی عطا فرما ادارے کے فیض کو عالم کے کونے کونے تک پہنچا جن اسباب کی ضرورت ہے غیبی خزانوں سے اسباب کا انتظام فرما اللہ جو ادارے میں پڑھنے والے طلبہ ہیں یا پڑھانے والے مولمین ہیں انتظام و انسران سنبھالنے والے حضرات ہیں سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما ادارے کے معابنین کو اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلاتا فرما مزید زوق شوق سے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما جو لوگ علماء کا دامن دنیا میں تھامے ہوئے ہیں قیامت کے دن بھی ان کو علماء کا دامن تھاما دیجئے علماء کے محبین میں شامل فرما اللہ مقربین میں شامل فرما خاص طور پہ آج کی اس پروگرام کے لیے جس ساتھی نے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے پیارے اللہ ہم فقیر دعا دے سکتے ہیں تیرے پاس دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں دنیا میں اور آخرت میں بہترین عجر اور بدلاتا فرما کریم اللہ نیک تمناوں کو پورا فرما گھر بار میں برکت نازل فرما رزق میں برکت نازل فرما دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ان کا مقدر فرما ماں و بہن و بیٹیوں کو دعاوں میں وافر حصہ نصیب فرما وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتی کا یا ارحم الرحمن